سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیعہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گاہ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گبرا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا کمنٹ سیکن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا زیادہ کمنٹ سیکھنے میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیہا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے کا ظاہر کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گزار کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراد کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گاہ سیریل فروڈ کے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گبرا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے کا زیادہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اسے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گاہ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بڑا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے ہیں اپنی رائے گا کمنٹ سیکن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراڈ کے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا زیادہ کمنٹ سیکھنے میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیہا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گزار کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا سیریل فروڈ کے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گبرا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے کا زیادہ کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراد کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اسے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گاہ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گبرا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراد کے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے کا ذہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایا کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا زیادہ کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جینے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا زیادہ کمنٹ سیکھنے میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جینے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گاہ سیریل فروڈ کے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے کا زیادہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اسے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا کمنٹ سیکھنے میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جینے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گزار کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فروڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ مختات ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فاش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گاہ سیریل فروڈ کے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گبرا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایہ کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اس سے بیاہ کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش ہو گیا نہ تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں تم دونوں بہن بائیوں کے چکر میں پاگل ہو گئی ہوں طوبہ کہتی ہے کہ میرے پاگلپن کا علاج یہی ہے کہ آپ میری شرجیل کے ساتھ چھادی کر دیں آپ سبھی دوستوں کی کیا رہے اپنی رائے گا زیادہ کمنٹ سیکھن میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں جنرل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ سیریل فراڈ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجیل اور طوبہ کی نزدیکیاں بڑھتی جاتی ہیں شرجیل طوبہ سے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں دوبنے کو دل کرتا ہے طوبہ آگے سے کہتی ہے کہ سوچ لو دوبے گا تو مر جاؤ گے شرجیل کہتا ہے کہ دوبنے میں ہی جنے کا ہی مزہ ہے شرجیل کو پتا چلتا ہے کہ طوبہ کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو وہ گورا جاتا ہے کہ کہیں اس کا راز فارش نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ طوبہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی کال نہیں اٹھاتا طوبہ اپنی ماں پر غصہ کرتی ہے کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ انویسٹیگیشن نہ کریں شرجیل مجھ سے ناراض ہو چکا ہے دوسری طرف مایا کا بہنوی مر جاتا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ میرا بٹا اسے بیا کر لے آیا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہا اسے اس نے مار دیا ہے اب میں اس کو یہاں رکھ کر کیا کروں گی طوبہ کی ماں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ کس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ادھر شرجیل بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طوبہ پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے اگر میرا راز فارش